پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورل یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو قبوتروں نے دیا ایک ہتیا کی گواہی ایک ایسی گواہی دو بے جان قبوتروں نے دیا دوستو جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب ایک ڈاکو نے ایک بہت ہی اچھے نیک ایماندار ویپاری تاجیر کی ہتیا کر دی تو دوستو اس تاجیر نے اس ویپاری نے مرتے ہوئے دو قبوتروں سے کہا کہ اے قبوتروں تو گواہ رہنا کہ کیسے اس جالم سخص نے مجھے جان سے مارا ہے تم گواہ رہنا پھر کیا ہوتا ہے دوستو کیسے دو جان بے جبان قبوتر اس کی ہتیا کی گواہی دیتے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں چلی دوستو اچھا لگے تو لائک سیر کیجئے گا اچھا نہیں لگے تو دیکھ کے آگے نکل جائیے گا ایک تاجیر جو بڑا ہی ایمان کا پکا تھا اس کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے گھر میں جانور کو پالا کرتا تھا یعنی جو بکریاں ہیں وہ بکریاں کو پالا کرتا تھا اور بکری پالنے کے بعد اس کو بیچا کرتا تھا اور بیچنے کے بعد جو پیسہ ہوتا اسی سے اس کا گھر بار چلتا تھا دوستو وہ انسان بڑا نیک بخت تھا وہ اپنی جائز کی کمائی سے جائز طریقے سے بکریوں کو گھر میں پالتا اچھے اچھے سے دیکھ بھال کرتا کھانا پلانا ان بکریوں کو کرتا بھیڑوں کو کرتا اور اس کے بعد جب وہ بالک ہو جاتے یا بڑے ہو جاتے تو اس کو بیچ دیتا بیچنے سے جو پیسہ حاصل ہوتا انہی سے اس کا گھر بار چلتا تھا ایک بار کا واقعہ ہے کہ اسی تاجیر کے بعد بہت سارے بکریاں ہو گئی ان بکریوں کو لے کر وہ اپنے سہر سے دوسرے سہر بیچنے کے لیے جانے لگا اس کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابو جان ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے وہ تاجیر وہ بیپاری کہتا ہے کہ نہیں بیٹے تم گھر میں ہی رہنا میں جلدی ان بکریوں کو دوسرے سہر میں بیچ کر واپس لوٹ کر گھر چلا آؤں گا بہر کیب دوستو اس کا بیٹا مان جاتا ہے اب یہ تاجیر سبھی بکریوں کو سبھی بھیڑوں کو اپنے ساتھ لے کر دوسرا سہر چلا جاتا ہے دوسرا سہر جانے کے بعد دوستو وہ باجار میں جا کر ان بکریوں کو اچھے خاصے دام میں اس کو وہاں پر مل جاتے ہیں اور سارے بکریوں کو وہ بیچ دیتا ہے بکریوں کو بیچنے کی وجہ سے بہت سارا پیسہ اس کو ملتا ہے اب وہ ان پیسوں کو لے کر وہ تاجیر ان پیسوں کو لے کر اپنے گھر کے جانب روانہ ہو جاتا ہے راستے میں دوستو ایک سنسان جگہ آتا ہے جہاں اس تاجیر کے اوپر ایک ڈاکو ایک ڈکیت کی نگاہ پڑتی ہے وہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ تو بڑا نامور تاجیر ہے اور اس کے پاس بڑا مال جر ہوگا بڑا مال پیسہ ہوگا تو کیوں نہیں ہم اس کا پیسہ چھین لیتے ہیں اب دوستو کیا تھا وہ ڈاکو اس انسان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اب یہ تاجیر ان چیزوں کو بگر جانے ہوئے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ اپنے سفر کو آگے کی طرف بڑھا رہا تھا ابھی ایک سنسان جگہ پر وہ انسان پہنچتا ہے سوچتا ہے کہ جرہ سا آرام کرلوں اور اس کے بعد آگے شفر کروں گا اتنے میں وہ ایک بیڑ کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور رک جاتا ہے جیسے ہی وہ رکا تھا کہ وہ ڈاکو اور ڈکیت اس کے سامنے آ جاتا ہے سامنے آنے کے بعد وہ کھنجر نکالتا ہے اور اس کے گردر میں رکھ دیتا ہے اس منجر کو دیکھ کر وہ تاجیر تھر تھر تھرانے لگتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے آواز لگاتا ہے لیکن وہ سنسان جگہ تھا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا اب کیا تھا اس ڈاکو نے کہا کہ جتنے بھی تمہارے پاس مال و جر ہے سب نکال کے دے دو اب جب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی اس کا بچانے والا نہیں ہے تو وہ تاجیر سارا روپیہ پیسہ اس ڈکیت کو دے دیتا ہے اس ڈکیت نے جب سارا روپیہ پیسہ لے لیا تو اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب تو تو نے میرا سارا روپیہ پیسہ لے لیا اب تم مجھے چھوڑ دو وہ ڈکیت تھا کے مار کے ہسنے لگتا ہے کہا کہ نہیں میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں اب میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں تم مجھے جان سے نہ مارو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اگر تم مجھے مار دو گئے تو اس کو کون پالے گا لیکن اس ڈاکو کے اوپر خون سوار تھا وہ اس انسان کو مارنے پر تل گیا تھا اب وہ انسان دیکھتا ہے کہ چاروں طرف کوئی بھی بچنے کا موقع نہیں ہے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے اور وہ ڈاکو اس کے گردن میں چھوٹی رکھ دیتا ہے ادھر کیا ہے کہ جس پیڑ کے نیچے وہ انسان بیٹھا ہوا تھا اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو یہ دیکھتا ہے کہ اوپر ایک دو کبوتر کی جوڑی ہے جو ٹک ٹکی لگا کر اس کے طرف دیکھ رہا ہے اس منجر کو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ اے بے زمان کبوتروں تم گواہی رہ جانا کہ کیسے اس نے میرے مالو جر چھیننے کے بعد مجھے کیسے اس نے بے دردی کے ساتھ مارا ہے اور تم اس کی گواہی دے دینا اتنا وہ انسان کہا تھا کہ اس نے چھوری چلا دیا اور وہ انسان وہیں اس کے خاتمہ ہو جاتا ہے اب وہ جو ڈاکو تھا سارا روپیہ پیسہ لے کر تھا کے مار کے ہسنے لگتا ہے کہ اس نے گواہی بھی بنایا تو دو کبوتروں کو یہ کبوتر میری گواہی کیسے دے دیں گے برکہ وہ انسان وہاں سے تھا کے مارتے ہوا چلا گیا ادھر دوستو کچھ دن گجر جاتے ہیں جب وہ تاجیر اپنا گھر نہیں پہنستا ہے تو اس کے گھر والے بہت پریسان ہوتے ہیں اپنے والد کی تلاس میں آ جاتا ہے جس سہر وہ گیا تھا وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ تو یہاں آیا تھا لیکن بکریوں کو بیچ کر وہ یہاں سے واپس لوٹ گیا اس کے پاس بہت سارے روپیہ پیسے تھے اور روپیہ پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ اکیلے چلا تھا تو راستے میں کسی نے اس کے باپ کا سارا پیسہ چھین لیا اور بڑے بے دردی کے ساتھ اس کو مار ڈالا اور اسی لئے لوگوں نے جب اس کی لاس کو دیکھا جناجے کو دیکھا تو اس تاجیر کا قبرستان میں ہی دفن کر دیا گیا ہے وہ انسان اس بات کو سنتا ہے اس کا بیٹا تو خوب روتا ہے اپنے باپ کے قبرستان میں جا کر وہاں پر لپڑ جاتا ہے خوب روتا ہے رونے کے بعد وہاں کے حاکم کے پاس جاتا ہے یعنی جو اس سمیں جو قانون چلتا تھا حاکم ہوتے تھے اس کے بعد سہر کاجی ہوتے تھے ان سب کے پاس جاتا ہے اپنے باپ کا فریاد رکھتا کہ کیسے اے اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور سارا روپیہ پیسہ چھین لیا گیا لیکن سب چھین سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کوئی گواہی ہے جو تمہارے باپ کی قتل کا گواہی دے دے اب تو کوئی گواہی نہیں تھا جو کی اس کے باپ کو جس وقت مارا گیا تھا تو دو کبوتر ہی وہاں تھے کبوتر کیسے گواہی دے سکتے اب وہ انسان بڑا مایوس پریسان ہوتا ہے اور ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ جاتا ہے لوٹنے کے بعد کیا تھا دوستو اس انسان نے اپنی ماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سارا معاملہ بتا دیا کہ کیسے اس کے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا اور فلا جگہ پر اور کوئی اس کی گواہی بھی نہیں ہے اب وہ بڑا پریسان رہنے لگا پڑا پریسان رہنے کے بعد دوستو وہ نماج پڑھنے جگہ باگ گیا تو نماج کے وقت میں نماج کے بعد وہ رونے لگا ادھر امام صاحب اس کو دیکھ رہے تھے بڑا مایوس رہتا تھا کیا وجہ ہے اس نے امام صاحب نے اس لڑکے سے پوچھا بیٹا تم مایوس کیوں رہتے ہو کیا وجہ ہے اب وہ لڑکا جو نماج پڑھنے جاتا تھا اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ کیسے اس کے باپ کا سارا پیسہ چھین کر اس کے باپ کا قتل کر دیا گیا اور کوئی بھی گواہی نہیں ہے ایسے میں اس کو انصاف کیسے ملے گا وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کے ولی کے بارے میں جانتا ہوں تم جاؤ تمہارے لئے کچھ نہ کچھ تم کو ایسا قلوم مل جائے گا کہ تمہارے اوپر جو نائنصافی ہوا ہے وہ انصاف میں بدل جائے گا اور یقینا کوئی گواہ نہیں ہے لیکن گواہ کی کوئی صورت نکل جائے گی اب وہ امام صاحب اس لڑکے کو لے کر اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں اس وقت وہ اللہ کے ولی عبادت میں مصبول تھے ادھر یہ لڑکا باہر میں کھڑا ہو کر سسکیا لگا کر رونے لگتا ہے رو رہا تھا ادھر جب اللہ کے ولی اپنی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے بیٹے تم مت رو تمہارے ساتھ تمہارے باپ کے ساتھ جو نائنصافی ہوا ہے اس کی گواہی بالکل ملے گی اور ایسی گواہی ملے گی کہ دنیا دیکھے گی بے جبان بھی تیرے باپ کی گواہی دیں گے اب کیا تھا دوستو اس واقعے کے بعد وہ انسان وہاں سے چلا جاتا ہے جانے کے بعد ادھر وہ جو قاتل تھا وہ ہمیسہ ہستا رہتا ہے اس بات کو یاد کر کے کہ کیسے ایک انسان نے دو کبوتروں کے اس کے گناہ کا گواہ بنایا تھا یہ بات اس کو ہمیسہ یاد رہتا اور بڑا ہسنے لگتا وہ ادھر دوستو بہت دن گجر گئے ایک بار تھا کہ وہ انسان بڑا دھنوان بن گیا بڑا پیسے والا وہ قاتل بن گیا سہر کا رئیس بن گیا اور جب جب وہ کوئی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تھا تو اس کو اس کا گناہ یاد آ جاتا تھا اور بڑا تھاہا کے مار کے ہسنے لگتا تھا ایک بار کا واقعہ ہے دوستو کہ وہ انسان ایک پارٹی میں گیا تھا ایک دعوت میں گیا تھا جہاں اچھے اچھے کھانا تھے سہر کے بڑے اچھے اچھے لوگ اور جب کھانا وہ اٹھاتا ہے کھولتا ہے کھانا تو یہ دیکھتا ہے کہ دو کبوتر بھنا ہوا دو کبوتر اس کے سامنے رکھا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد دوستو اچانک سے اس کے اندر ایسی قیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ وہ تھاہا کے مار کے ہسنے لگتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے سب کے سامنے کہنے لگتا ہے کہ لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ ایک بار فلاسکس کا ایک تاجیر کی موت ہو گئی تھی تو اس کو جو مارنے والا تھا وہ مہی تھا اور جب میں اس کو مارا سارا روپیہ پیسہ چھین لیا اور اس کے بعد میں اس کو جان سے مار دیا لیکن وہ انسان مرنے سے پہلے دو بے جابان کبوتروں کی طرف دکھا کے کہا تھا کہ اے کبوتروں تم گواہ رہ جانا کہ کیسے اس نے مجھے بے رحمی کے ساتھ مارا ہے یہ بات وہ سب کے سامنے خود بولنے لگتا ہے اب جب یہ بات بولا تو اچانک سے اس کو جھٹکا لگا اور یہ کہتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا اس نے تو یہ قسم کھایا تھا کہ یہ راج کسی کے سامنے نہیں کھولے گا لیکن اس نے اپنے ہی موہ سے یہ بات کہہ دی کہ اس نے اس تاجر کے ہتیا کی تھی جان سے مار ڈالا تھا اب کیا تھا دوستو یہ بات پورے پھیل جاتی ہے پورا جو سہر کاجی تھا جو بادسہ تھا اس تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے اب بادسہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس سخص کو گرفتار کر لیا جائے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے دوستو گرفتار کرنے کے بعد اس کو فانسی میں چڑھانے کا حکم دے دیا جاتا ہے چونکہ جتنے لوگوں کے سامنے اس نے یہ بات قبول کیا تھا سارے لوگوں نے گواہی دے دیا اب کیا تھا اس سخص کو فانسی کے پھندے میں لٹکایا جانا تھا کہ وہ سخص کہتا ہے کہ اے لوگوں میں نے اس راج کو دفن کر رکھا تھا لیکن میں نے تو بجاہر اپنی موں سے اپنی گناہ کو تسلیم کیا لیکن میں آپ کو دل سے بتاتا ہوں کہ اس سمیں میں کچھ نہیں بول رہا تھا جو کچھ بول رہا تھا وہ میرے سامنے ایک اللہ کے ولی آئے ایک نورانی چہرے والے آئے اور اس کے بعد دوستو اس کو دیکھ کر مجھے کچھ خیال نہیں رہا پھر وہ کبوتر بولنے لگے اور وہ کبوتر بول رہے تھے وہ میری جوان سے نکل رہا تھا لوگوں کو یہ لگا کہ سائد مرنے سے پہلے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن دوستو اس کے بعد کیا ہوا اس انسان کو فانسی میں چڑھا دیا جاتا ہے اور اس انسان سے جتنے روپیہ پیسہ برامد ہوتے ہیں اس تاجر کے گھر والوں کو دے دیا جاتا ہے یقیناً دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بے جوان سے گواہی دلا دیتا ہے اور اس جالم ڈاکو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا دوستو اس نے دو پرندوں کی گواہی کیسے ہو گئی آپ لوگوں کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اللہ کے ولی نے جو بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دلائے گا اور ایسے سے گواہی دلائے گا کہ دنیا دیکھے گی اور یہی ہوا دوستو جو اپنے راج کو خود چھپائے بیٹھا تھا اسی نے دنیا کے سامنے راج کو فاس کیا اور اس کے بعد اس کو انجام تک بادثانے پہنچا دیا اس کو فاسی دے دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سیب پہ قادر ہے دوستو رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہر نائنصافی کا اسی دنیا میں صلاح دے سکتا ہے سجا دے سکتا ہے اللہ حاکم ہے اللہ اپنے خضرت پر ہے